اسلام علیکم ایجی ٹریڈرز میں خوش شام دی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر تفصیل سے جاننے والے ہیں میٹر ٹریڈر فائی موبائل ورشن کے بارے میں کہ کس طرح سے اس میں ٹریڈ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ سٹاپ لاسٹ، ٹیک پرافٹ اور میٹر ٹریڈر فائی میں جتنے بھی فنکشن استعمال ہوتے ہیں ان تمام کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو میٹر ٹریڈر فائی کا استعمال آ جائے سب سے پہلے آپ نے میٹر ٹریڈر فائی اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس آوچن میں جانا ہے اس آوچن میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان کر لینا ہے ایم ٹی فائی کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ تقریباً تمام بروکرز پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ایڈ اکاؤنٹ میں جا کے آپ نے اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ لاغ ان کر لینا ہے میں اس وقت ایم ٹی فائی کا ہی ڈیمو اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہوں آپ جس وقت ایم ٹی فائی اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے تو یہ اکاؤنٹ آپ کا خود بخود ہی اوپن ہو جائے گا جس کو آپ پریکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں ٹریڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں نظرین ٹریڈ لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پیئر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس پیئر میں ٹریڈ لگانی ہے پیئر سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم پیئر اس اپشن سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس اپشن پر ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس تمام پیئر کی لسٹ شو ہو جاتی ہے اس میں ہم جس پیئر میں بچائیں ٹریڈ لگا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا پیئر جس میں آپ ٹریڈ لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ اس لسٹ میں نظر نہیں آرہا تو آپ نے اس اپشن میں جا کے اس پیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے اس پیئر کو سرچ کر لیں گے جیسے ہی اس پیئر پر کلک کریں گے تو وہ پیئر آپ کا یہاں پر آخر میں شو ہو جائے گا اب ہم ایورو یو ایس ڈی کے پیئر میں ایک بائے کی ٹریڈ لگائیں گے یہ ہمارے پاس ایورو یو ایس ڈی کا پیئر ہے ہم جیسے ہی ایورو یو ایس ڈی پر ٹچ کرتے ہیں تو ایورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہمارے اس مین پیج میں اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے ہم نے انیلیسز کرنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی جا نیچے اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے گی تو ہم بائے کی ٹریڈ لگاتے ہیں اور اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ مارکیٹ نیچے آئے گی تو ہم سیل کی ٹریڈ لگاتے ہیں یہاں پر جو چارٹ اوپن کیا ہوتا ہے اس کا نیم شو ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اس ایچ ون کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ون آور کا ٹائم فریم اوپن ہے ون آور کے ٹائم فریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر کینڈل ایک گھنٹے کی ہے یعنی ہر کینڈل ایک گھنٹے میں بن رہی ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس جو سب سے اینڈ والی کینڈل ہے یہ ایک گھنٹے میں بنیں گی جیسے ہی ایک گھنٹہ پورا ہوگا تو اس سے نیکسٹ کینڈل بننا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں ٹریڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹریڈ لگانے کے لیے اوپر اس آپشن میں جانا ہوتا ہے جیسے ہی اس آپشن پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پیرز کی لسٹ میں جا کر بھی ٹریڈ لگا سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے اور ایورو یو ایس بی پر پریس کر کے رکھیں گے اور یہاں پر نیو آرڈر میں جائیں گے جیسے ہی نیو آرڈر پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں پر بائے پر کلک کرتے ہیں تو بائے کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور جہاں پر سیل پر کلک کرنے سے سیل کی ٹریڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے ناظرین ٹریڈ لگاتے وقت یہ چیز ہمارے پاس بہت ہی اہم ہوتی ہے جسے ہم لارڈ سائز بولتے ہیں سب سے کم لارڈ سائز پوائنٹ زیرو وان کا ہوتا ہے اور وان پوائنٹ زیرو زیرو کی لارڈ کو ہم سٹینڈر لارڈ بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم وان پوائنٹ زیرو وان کی لارڈ لگاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈالر کا پرافٹ آ رہا ہوتا ہے تو وان پوائنٹ زیرو زیرو کی لارڈ پر ہمیں ایک سو ڈالر کا پرافٹ آ رہا ہوگا اور لاس بھی اسی طرح ہوگا ہم جیسے ہی بائے پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ایک بائے کا آرڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس ایک بائے کی ٹریڈ ایکٹیو ہو چکی ہے سٹارٹ میں یہ جو مائنس میں شو ہوتا ہے اسے ہم سپریڈ بولتے ہیں یعنی ان دو لائنز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو سپریڈ بولا جاتا ہے ٹریڈ لگانا تو ہم نے سیکھ لیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کس طرح سے لگا سکتے ہیں نسال کے طور پر ہم یہاں پر سٹاپ لاس لگانا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کہ جب مارکیٹ اس پوائنٹ پر آئے تو خود بخود ہی ہمارا آرڈر کلوز ہو جائے سٹاپ لاس لگانے کے لیے ہم یہاں آرڈر پر کلک کریں گے جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر موڈیفائی کا آپشن آ رہا ہوتا ہے موڈیفائی پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوگا یہاں پر ہم سٹاپ لاس کی ویلیوز انٹر کریں گے ہم جس پوائنٹ پر سٹاپ لاس لگانا چاہ رہے ہیں وہ والی ویلیوز یہاں پر انٹر کرتے ہیں جیسے ہی موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پر سٹاپ لاس ایکٹیو ہو جاتا ہے اب جب بھی مارکیٹ اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی تو ہمارا آرڈر خود بخود ہی کلوز ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیک پرافٹ کس طرح سے لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس پوائنٹ پر ٹیک پرافٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح ہم آرڈر پر کلک کریں گے موڈیفائی میں جائیں گے اور یہاں ٹی پی کے آپشن میں ہم ٹیک پرافٹ لگائیں گے جس ویلیو پر ہم ٹیک پرافٹ لگانا چاہ رہے ہیں اس ویلیو کو ہم یہاں پر انٹر کر دیں جیسے ہی موڈیفائی پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ٹیک پرافٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اب جب بھی مارکیٹ اس پوائنٹ کو ٹچ کرے گی تو ہمارا آرڈر خود بخود ہی کلوز ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ ہم ایمٹی فائیو میں انڈیکیٹرز کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک موونگ ایوریج ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں مین پیج پر ایک بار کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ونڈو شو ہو جائے گی انڈیکیٹر ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایف کا اپشن ہوتا ہے جہاں ایف پر کلک کریں گے تو جہاں ہمارے پاس تمام انڈیکیٹرز کی لسٹ شو ہو جاتی ہے جہاں پر ہم موونگ ایوریج کو دیکھیں گے موونگ ایوریج ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے موونگ ایوریج پر کلک کریں گے اور یہاں سے موونگ ایوریج کا پیریڈ سیٹ کریں گے اور ڈن پر کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موونگ ایوریڈ چارٹ پر شو ہو رہی ہے اسی طرح آپ باقی انڈیکیٹرز کو بھی چارٹ میں شو کر سکتے ہیں ناظرین لیٹس سپوز ہم مارکیٹ کا انیلیسز کرنا چاہ رہے ہیں تو انیلیسز کرنے کے لیے ہمیں مختلف ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹولز ہم چارٹ میں کیسے ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ نے مین پیج پر کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ چارٹ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ آپشن ٹولز کا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پلس کے آپشن پر کلک کرنے سے ہمارے پاس مختلف ٹولز شو ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں تو ہوریزنٹل لائن پر کلک کروں گا اور یہاں ٹاچ کرنے سے ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا ہو جاتی ہے اس کو ہم کسی بھی ویلیو پر سیٹ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ٹائم فریم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف ٹائم فریم دیے ہوئے ہیں یہاں پر ایچ فور پر کلک کرنے سے ہمارے پاس فور آور کا ٹائم فریم اوپن ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس ہر کینڈل چار گھنٹوں کی شو ہو رہی ہے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ فار ایکس ٹریڈنگ میں نئے ہیں تو ایجی ٹریڈرز کو ضرور جائن کریں ہم آپ کو فری سگنل گائیڈنس اور انیلیسز پروائیڈ کریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم آپ کو سکسیس فول ٹریڈرز کی کمیونٹی میں شامل کریں گے اللہ حافظ